بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالبات میں امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب غیر آفیت سے ہوں گی میں آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے ربی شرخ لی صدری ویسید لی عمری وحلل قداتم من لسانی یفقہ قولی ربی ردن علم جی بٹا ہم نے گزشتہ لیکچر میں جو ہے وہ یہ پڑھا کہ اس طرح سے پاکستان جو ہے وہ تعلیمی مسائل سے دو چار ہے تو اس میں جو ہے مختلف ہم نے پیکٹس کو دیکھا ہم دیکھ رہے تھے کہ عبادی میں اضافہ جو ہے وہ تعلیم پر کس حد تک اثر انداز ہو رہا ہے اور عبادی میں اضافے سے میارے تعلیم جو ہے وہ کس طرح سے پستی کا شکار ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ کہ اساتذہ جو ہے وہ کس طرح سے نظام تعلیم کو بہتر کرنے میں اہم کے دار ادا کر رہے ہیں آج کے لیکچر میں ہم یہاں سے اپنے نئے ٹاپک کا اغلاز کریں گے جی بٹا کسی بھی نظام تعلیم میں جو ہے اساتذہ جو بہت بنیادی کے دار ادا کرتے ہیں جیسے کہ ہم سب اس بات سے بہت خوبی واقف ہیں اگر تعلیمی داروں میں قابل اور بہترین جو ہے تدبیعہ تیارتہ اساتذہ کی مناسب تعداد موجود نہ ہو جو تدریس سے لگاؤ رکھتے ہوں اور ذمہ داری اور جمعی سے اپنے فرائض سر انجام دیں یا سیاسی تعلق کی بنابراہ اپنی ذمہ داریوں سے غفلت اختیار کریں تو کیا ہوگا تدریس کو میشن کی بجائے مادی منفیت خیال کریں اپنے بزمون پر نوان عبور بھی نہ رکھتے ہوں اور اپنے تربیت اور تعلیم کا موصر استعمال اور اطلاق نہ کریں ان کی ذاتی زندگی ترزادات کا شکار ہو تو بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہو پاتی اس لیے ایسے صورتحال میں تعلیم میں پستی آنا یقینی ہے لیکن پہلی لائنم انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ اس آرزہ جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے عمل میں بہت اہم کی دار ادا کرتے ہیں اور باقی جو پورا پیٹا گراف ہے اس میں انہوں نے یہ بہت واضح انداز میں بتا دی اگر استاد جو ہے وہ قابل نہ ہو اپنے آپ کو تعلیمی رہا سے اپگریٹ نہ کرے موصر انداز میں طلبہ کی تعلیم و تربیت نہ کرے تو کیا ہوگا تعلیمی میار جو ہے وہ پسماندگی کا شکار ہو جائے گا اگلا ہمارا جو ہے اسی کی ہیڈنگ جو ہے وہ ہے نساب اب اس آرزہ کے بعد تعلیمی میار میں سب سے زیادہ سانداز ہونے والے جو ہیں اہم تلین اوامل میں سے ایک نساب بھی ہے ہم اپنے طلبہ اور سازہ کی کارگردگی کو کیسا اور کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں نساب اسی کا آئینہ دار ہے نساب میں دیئے گئے مقاصد اور مواد ہی تعلیمی میار کا تعلیم بھی کرتے ہیں اگر نساب میں متعین شدہ مقاصد طلبہ اور معاشقی کی ضروریات کے مطابق وہ نہیں ہوگا طلبہ کو اپنی زنگی گزارنے کے لئے ایسا نساب کبھی بھی تیار نہیں کر پائے گا تو کیا ہوگا میارے تعلیم جو ہے وہ پست سے پست تر ہوتا چلا جائے گا اگر بیٹا انتہان اور نساب میں مطابقت نہ ہو طلبہ علم کی بجائے نمبروں کے لئے کوشہ ہو جائے اور تخلیقی کام کرنے کی بجائے جو ہے وہ طلبہ سیورٹہ بازی اور علمی مہاتیں اور اقتصاب اگر بہتر نہ ہوگا تو کیا ہوگا طلبہ کی علم سے جو ہے دلچسپ بھی نہیں رہے گی اور اقتصاب کا عمل بھی بہتر نہیں ہو سکے گا اقتصاب سے مراد ہے وہ اگزیم کا جو ہمارا سسٹم ہے اس سے وہ مراد ہے علمی کمال بھی حاصل نہیں ہوگا میار پھر باقی کیسے رہ سکتا ہے یہ نساب دالی میں ایسا ہونا چاہیے جو بچے کو کریٹیپ بنا سکے ان میں جو ہے تھنکنگ جو ہے اس کو زیادہ ڈیویلپ کر سکے اور ان کے لئے ایسا میار جو ہے جیجمنٹ کا بھی ہونا چاہیے کہ بچوں کا نہ صرف رٹا اس میں شو ہو بلکہ ان کی اندرونی صلاحیتیں تخلیقی صلاحیتیں وہ بھی اُبھر کر سامنے آسکیں اگلا ہے والدین نیچرل بات ہے بٹا تعلیمی میار کو بہتر کرنے کے لئے والدین کے رول سے اور گھر کے جو ہے محول سے کسی صورت بھی ہم انکار نہیں کر سکتے تو کیا ہے بٹا بچے کی تعلیم کا اولین گہوارہ گھر ہے جہاں اس کے والدین بہن بھائی اور اشتہ دار رہتے ہیں بٹا گھر میں رہنے والے افراد ان کے روئیے بچوں کی طرف ان کی توجہ کا تعلیم کے میار سے گہرا تعلق ہے والدین کا انپڑ یا کام تعلیمی آفتہ ہونا اور تعلیم کی طرف ان کا منفی روئیہ بھی تعلیم کے میار کو جو ہے متاثر کرتا ہے وہ اپنے بچوں کے رجانات صلاحیتوں یا دلچسپی کے بارے میں علم نہیں رکھتے تو وہ ان کی صلاحیتوں کے برعکس ان سے غیر اکیقی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں اور ان کو ایسے مضامین پڑھنے پر مجبور کر دیتے ہیں جو ان کی صلاحیتوں اور تعلیمی قابلیت سے بلکل بھی میچ نہیں کرتے ایسی صورت میں یقینی طور پر طلبہ کی کارکردگی توقعات کے مطابق نہیں ہوتی لہٰذا تعلیمی میار جو ہے اس کی پستی پھر یقینی ہو جاتی ہے آگے ہیں سماجی و معاشی حالات کسی بھی ملک کے معاشی و سیاسی و سماجی حالات جو ہیں براہ راست تعلیم کی عمل کو متاثر کرتے ہیں اگر ملک میں سیاسی ادم اس طرح کام ہوگا ہر تعلیم ہوں گی ہنگام میں جلسہ جلوس کے باعث کاروں پارے زندگی موتن ہوگا تو طلبہ ہر تعلیم کر رہے ہوں اور اس سازہ کلاسوں کا بائیکارڈ کر دیں انصاف کے مقابلے میں دھونس دھاندری اور سفارش عام ہو حقدار کو اس کا حق نہ ملے لوگ غیر معذب و غیر اقلاقی ذرائع سے نجائز مراد حاصل کر لیں جس کی لاتری اس کی بھیج کا رواج ہو تو طلبہ اور سازہ کی توجہ تعلیم پر نہیں رہتی طلبہ نجائز علاق پر زیادہ بروسہ کرنے لگتے ہیں اور سازہ جو ہے مادی منفیت کے حصول کے لیے کوشہ ہو جاتے ہیں تعلیمی نظام کے حصول و ضوابط سے ان کا یقین اٹھ جاتا ہے طلبہ کے نتائج خراب اور سازہ کی کارکردگی میوس کل ہو جاتی ہے اس طرح عوام میرے تعلیم اس میں میار بے کمی آ جاتی ہے اور وہ زوال کا شکار بھی ہو جاتا ہے بٹاگلا ٹاپک ہے اقتصادی حالات کسی بھی ملک کے بٹے اقتصادی حالات براہ راست تعلیم کے میار کو متاثر کرتے ہیں تعلیمی داروں کی اچھی کارکردگی اسازہ اور طلبہ کے علاوہ تعلیمی سہولتوں کا اس میں اہم قدار بھی ہوتا ہے اگر کسی ادارے میں پانی، بجلی، چاردیواری کمروں کی موضوع و مناسبت سے سہولت دستیار نہ ہو اور طلبہ کی تعداد گنجائش سے زیادہ ہو تو ان سب کی کلاس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے ان کو لائبریری اور ڈپورٹریاں موجود نہ ہو یہ تمام ضروری سمان عملہ اور سہولتیں اگر میں اثر نہیں ہوتی تو تعلیم و تدریس کا عمل مشکل ہو جاتا ہے اس طرح ضروری طبیعت ہو تعلیمی سہولتوں کی ادھم موجودگی تعلیمی میاں کی پستی کا باعث بن سکتی ہے اگلہ ٹاپک ہے انفرادی اقتلافات اور ادھم مطابقت تمام ضربہ میں انفرادی اقتلافات پائے جاتے ہیں ظاہر ہے بعض بہت ذہین ہوتے ہیں اور بعض کم ذہین ہوتے ہیں وہ سماجی اور تصادی تباہ سے بھی مختلف ہوتے ہیں پھر ان کا کسی خاص مضمون خاص سرگرمی یا پیشہ کی طرف رجان بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن میٹھا والدین رشتے دار بہن بھائی اپنی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر بچوں کا اپنے مزامین یا پروگراموں میں داخلہ لینے کے لیے جب مجبور کر دیتے ہیں تو وہی بات جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تو بچے میں دلچسپی اور اس میں مہارتیں اور رجانات پیدا نہیں ہوتے اور بے مقصد تعلیمی میار کی یہ چیز اس میں رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہے یہ وہ امامیل ہے بیٹا جن کو ہم نے ڈسکس کر لیا جو کہ تعلیمی میار کو کم کر دیتے ہیں کم داخلہ اور ترقیہ مدرسہ اس بات میں بیٹا کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیم کسی بھی معاشرے کی جب ترقی میں ہم کے دردہ کر دیتی ہے تو جب اس ملک کی عبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کے باعث سکولوں میں داخلہ لینے والے پچوں کی ترداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اگر ہم پاکستان کے عداد و شمار میں مختلف سالوں کے اس کا موازنہ کریں تو ہمیں بتا چلتا ہے کہ سال 2004 کے عداد و شمار کے مطابق بیٹا سال 2004 کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں پرائمری سطح پر تعلیم میں شمولیت کی شرعہ 83 فیصد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں 5 سے 10 سال کے عمر کے کل بچوں کی ترداد کے 83 فیصد رسمی یا غیر رسمی انداز میں تعلیم حاصل کر رہا ہے حکومت پاکستان کے ایڈوکیشنل سیکٹر ریفارمس پروگرام کے ایکشن پلان 2001 سے 2005 کے مطابق پرائمری سکولوں میں حقیقی شرعہ داخلہ 66 فیصد ہے جس میں 82 فیصد لڑکے اور 50 فیصد لڑکیاں جو ہیں وہ شامل ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سکولوں میں پرائمری تعلیم حاصل کرنے کے لیے پانس سے دس سال کے عمر کے چونتیس فیصد بچے ابھی تک سکولوں میں داخلہ نہیں ہوا جن کا سکولوں سے باہر رہ جانے والے بچوں کی تدار 55 لاکھ کے قریب ہے جبکہ سکولوں میں داخلہ لینے والے 66 فیصد بچوں میں 82 لڑکے اور 50 فیصد لڑکیاں شامل ہیں اس سے یہ بات واضح ہے کہ پرائمری تعلیم کے سکول جانے کی عمر کے 18 فیصد لڑکوں اور 50 فیصد لڑکیوں کی نسخ تعداد سکول سے باہر موجود ہے یعنی پاکستان میں بچوں کی جتنی بھی تعداد ہے اس کے مطابق ہاف سرینٹ جو ہے وہ میں بوائز اور گرلز دونوں شامل ہیں وہ پرائمری سطح پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں جبکہ اتنی تعداد کے بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر مختلف قسم کی مرکرز یا اس قسم کی قابلوں میں وہ انوالف ہیں یہ سبتہ بہت ہی پریشان کن ہے کہ سکولوں میں داخلہ حاصل کرنے والے 66 فیصد بچوں میں سے تقریبا 50 فیصد وہی بات جو میں نے آپ کو بھی بتائی یعنی کہ نسخ تعداد پرائمری سطح تک ہی کیا کرتی ہے تعلیم مکمل کرنے کے بعد سکول کو چھوڑ جاتی ہے بھٹا ایکنومک سروے اور پاکستان کے دوہزار دو سے دوہزار چار کے مطابق جی بھٹا اس سروے کے مطابق پرائمری سطح پر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ میں سے نصف سے زیادہ بچے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ دو تین سالوں میں مختلف وجہ کی بنیاد پر سکول چھوڑ جاتے ہیں اور بے مشکل تیس فیصد بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں یوں تو ہر فت اپنی تعلیموں کمل کرنے کے بعد تعلیمی داروں سے فارغ تو ہو ہی جاتا ہے لیکن یہ طلبہ نہ تو اپنے سکول سے کوئی سرٹیفیکیٹ حاصل کرتے ہیں نہ ہی کسی اور سکول میں داخلہ لیتے ہیں یہ بچے پہلی سے پانچ بھی جماعت کے درمیان تعلیم کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں اور بقائدہ نصاب کے مطابق مقررہ مدد تک سکولوں میں تعلیم حاصل نہیں کرتے ایسے طلبہ کو تارک مدرسہ اس صورتحال کو ترک مدرسہ کا نہ دیا جاتا ہے لہٰذا تارک مدرسہ سے مراد ایسا تعلیم علم ہے جو اپنی ذہنی پس ماندگی یا کسی نفسیاتی سماجی یا اقتصادی وجوہات کے باعث کسی بھی درجہ میں تعلیم و دھوری چھوڑ دیتا ہے اور سکول سے اپنا تعلق جو ہے تعلیمی رابطہ وہ منقطع کر لیتا ہے یہ ہے تارک مدرسہ سے کیا مراد ہے یہ ایک دیفینیشن ہے بیٹا اس کو آپ ہائلائٹ کر لیجئے اپنے پاس سوال اگر پوچھا جائے تارک مدرسہ سے کیا مراد ہے تو آپ اس کی دیفینیشن بتا دیں گے تارک مدرسہ کی اس اسطلاق کا اطلاق مختلف ملکوں میں مختلف انداز میں ہوتا ہے امریکہ میں یہ اسطلاق بچوں کے لئے استعمال کی جاتی ہے جو ملکی قانون کے مطابق باروی جماعت تک تعلیم مکمل کرنے کے بعد سکول کو چھوڑ جاتے ہیں ترقیہ تو مالک میں لازمی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے تعلیمی سلسلہ منقطع کرنے والے بچوں کو تارک مدرسہ کہا جاتا ہے جبکہ پاکستان میں اس ٹرم کا استعمال پراہرمی سطح کی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے سکول چھوڑنے جانے والے طلبہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جی بٹا یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر اقتتام پذیر ہوتا ہے آج کے لیکچر میں ہم نے ان تمام فیکٹرز کو دیکھا جو تعلیمی میار کو کم کرنے کا باعث ہوتے ہیں ان میں غیر تربیت یافتہ سادسہ اور نساب اس کا اپنی دمار کرنا ہونا والدین کا بچوں پر زور و زبردستی کرنا اور زبردستی جو ہے سبجیکٹ اپنی مرضی کے رکھوانا اور سماجی و معاشی حالات اور سہولتوں کی کمی اور اس کے بعد انفرادی اختلافات اور عدم مطابقر یہ تمام ایسے مسائل ہیں جو کہ نظام تعلیم کی پستی کا باعث ہیں انشاءاللہ بٹا اگلے لیکچر میں اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں یا امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی لیکچر کی آپ جو بھی آج کا علموانہ آپ کو پڑھایا گیا بٹا اس کو آپ نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ بٹا اگلے لیکچر میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ